بعد میں دوجھ جو آتی ہے اس کو کولیرا دوجھ کہتے ہیں کولیرا دوجھ مطلب بھگوان شر سے اپنے ہردائی کی بات کہنا جو دان کیا کن کیا ستکرم کرا وہ کبھی چھن نہ ہونا سارے برت سارے اپاس سارا دان مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے چھن ہو جائے اور کولیرا دوجھ کا کیا ہوا دان کن ستکرم بھجن کبھی سمبت نہیں ہوتا وہ کولیرا دھتورے کی اس دن بڑی مہت پتا رہے تھے جنہا تھا پہلے کتھائیں ہاں شرطت رکھو جائے مندار اور شمی پتر کی اس دن بڑی مہت پتا رہے تھے کیونکہ کولیرا دوجھ کے دن مندار اور شمی یہ دونوں رشیوں کے بیٹا بیٹھن ہیں جن کے مندل یلہا کا پرسند بھی کولیرا دیتا ہے مندار اور شمی اس کا پرسند کل کی کتھا میں اگر بہاو آیا اس کو سمرتا ہے مندار اور شمی شمی کی پتی اور مندار کا پھول آکڑے کا جو پشت ہوتا ہے اس کا سمرت بڑت بڑت روچک اس کا سمرت شمی پتی کا کیا مہت پتی مندار کا کیا مہارت شیف کا پتا کر رہی ہے بھگوان کنسل کر شیف کے مستر پر پنڈی پر شیولنگ پر دھتورا پہلی بار چڑھایا گیا پھولیرا دوچ کا دن تھا اس لیے شمی مہا پران کی کتھا کرتی ہے جس دن کوئی مورت نہیں ہو کوئی کام نہیں ہو دن کے ورد پھولیرا دوچ کے دن آپ کسی بھی دکار کا جنم کا حالی کا کوئی بھی مہارت کر لو وہ کبھی کھپ نہیں ہو سکتا وہ بڑھ کر بھی چلے گا سارے جن کے تاں کے لکھ جاتے ہیں سارے جن کے تاں کے سماسے ہو جاتے ہیں پھولیرا دوچ اور ان کے لیے بھی دن کروں گا جن کے لیے کر جاں بہت ہے بہت کر جائے چوکی نیرہ پرسائی نیرہ بہت چلے تو کر جاں چوکے ان کے لیے بھی دن کروں گا ایک گھتورا بیل پتری کے پیڑ کے نیچے شیولنگ کا مرمان کر کر پھولیرا دوچ کے دن اس گھتورے کو اپنی کام نہ کر کر حلدی میں بھنگ ہو کر اس کو بھگوان شنکر کو سمرت کر دیجی اپنی کام نہ کر کر اپنے ساتھ میں رومان میں لگا کر اپنے بیپار ویسائی کی جگہ پر لے کر جائیے کر جاں دھیرے 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 جب چوکے گا جب لچمی آئی تو لچمی کی پر دھیوی ہو کرتا مر یہ پھولیرا دوچ کے ہوتا ہے جس دن ماہ جگہ جنمی جگہ جنمبہ سویم بھگوان شنکر کو مون ہو کر دیکھ کر لاپیت ہوتی ہے چنکر کو کیا ہوگا ہے چاستر کہتا ہے حلے اس کو چھپاکر رکھا گیا ہو چاستر کے نصر پر اس کی ماتو کا بہتا ہے جو دکان جو بھگوان شنکر جو بھگوان شنکر اور پہلے بھی آپ کو کہا مان لو آپ شمرتری کے دن رات کو بھگوان شنکر کو دھتورا چاہتے ہو بھگوان شنکر کے لیے اور وہ دھتورا آپ شمرتری کے دن صبح چار وجہ سے پہلے نہیں بان سکتے تو اس دھتورے کو کھولیرا دوچ کے دن لال بھستر میں بان کر اپنے بھگوانی جگہ پر پانتو جیون میں کبھی بھگوانی جگہ نہیں جائے گا دھتورا ایک لوٹے میں ڈال دو پانی دکھ دو اس میں اس کے اندر تھوڑا سا چندھنڈ ڈال کر وہ پانی شیو جی کو سمرکت کر دو وہی پانی کو لے کر جائیے اور کچھ دیر تک شریر میں لگا کر بیٹھ جائیے مارکو کی بھگوانی خلیرا دوچ کا ہے مارکو اس کو شریر میں لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیے اندرہ بیس منٹ تک شریر کی انترگت کوئی بستر نہ ہو اس بستر کو اتار کر اس کو لگا کر بیٹھ جاؤ دھائی سے تین مہینے میں کسی بھی چرم روگ ہوگا وہ دھیرے دھیرے سماکتے کی اور ہو جائے گا مارکو کی بھگوانی خلیرا دوچ کا مات تکرہ جاتے ہو آچانا گر جاتے ہو ہاں پڑی بھڑی مرانے لگتی ہو تھوڑا سا چلنے پر سواس پون جاتی ہو زیادہ چڑنے پر ان کے لئے بشیش ہے کہ دھتورے کی جڑ چڑکو دھتورے کا نکال ہوتا ہے اس کی جڑ مارا نکال پر بھو کر اس کو گھس کر سنکر بھگوان پر لیپن کر دیجئے تھوڑی سی جڑ سیوڑی پچھڑا دیجئے پھولیرا دوچ کے دن اس جڑ کو پانی چڑھا کر باپس لے کر جائیے جو مردی کا مری جوٹا ہے جس کو دمیں کی سکایت ہوتی ہے سواس کی ہوتی ہے چلنے میں ہاں پر بھرا جاتی ہو پھولیرا دوچ کے دن دو پہر کے سمائے پر اس کو جڑ سنگند میں سنگا دی جاتی ہے تو مرگی کی بیماری سماس کو ہو جاتی ہے اور جس کو دماز کا سواس ہوتا ہے اس کو بھی آرام لگ جاتا ہے پھولیرا دوچ کے دن اس کے لیے نت آنند کا سکھ دے جاتا ہے ایک بہت سنگر بات دینا چاہیے جنگی میں کبھی مکہ لگے سسمنٹ کریے جس کو برین کا پیومر ہو جاتا ہے ماتھے میں ایک کھون کے چکتے جم جاتے ہیں تو بیقی کو کپالشن مہدیو کا درشن ناسک جا کر گوڑاوڑی کے گھاٹ پر ایک بار ہوش کرنا چاہیے اس کی رہا منجی سرن ہو جاتی ہے روک کانبار کپالشن مہدیو کا درشن کپالشن مہدیو کا درشن کیا بھگوانشو وہاں پر راجمان ہو گئے اور نسیان دے جس کو بہت بھاری بیماریوں گاکر کریں کہ آپریشن کی جلوت ہے آپریشن کرانا پڑے گا گانٹ ہو گئے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے نیویدہ میں ہے ایک دھت بریا پھولے راجوچ کے دن بھگوانشان کر کے شیلنگ پر سمرک کریں اور پانچ بل پتر ننگی شر بھگوانشو اور پھاتھ ہگوانشو پر سمرک کریں جیون میں کتنی بڑی بھی بیماری ہوگی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی آپریشن کی جلوت میں ہی بڑھ سکتی وہ کیول کھولے راجوچ پر ہو آپریشن کریں آپریشن کریں